ایلن جی کرپشن کی اس میں گرفتار شاہد خاکان عباسی کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا کیا ہے؟ اسلامباد کی اتحساب عدالت نے شاہد خاکان عباسی کو یکم اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے فیملی کو شاہد خاکان عباسی سے ملنے کی اجازت بھی دی ہے نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو گزشتہ روز لاہور سے گرفتار کیا تھا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسین احمد حسین آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا عجیب الکل ایلن جی کیس میں شاہد خاکان عباسی کو اتحساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روپ روپ پیش کیا گیا تھا جسے جج محمد بشیر نے اس تفسار کیا کہ آپ کے وکیل کہا ہیں جس پر شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ میں اپنا وکیل خود ہوں نیب نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے جسمانی ریمان کی ستاکی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چودہ روزہ جسمانی ریمان دیا جائیں جس پر شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ نوے دن کا ریمان بھی لے لیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مطمئن ہو جائیں مجھے معلوم ہے کہ کیوں مجھے گرفتار کیا گیا ہے میں اس پیس میں نہیں جانا چاہتا اس کے علاوہ شاہد خاکان عباسی نے یہ بھی کہا کہ یہ جسنا مرضی ریمان دے لیں ان کو دے دیں جس کے بعد اصحاب عدالت کے جج نے شاہد خاکان عباسی کو فیملی سے بھی ملنے کی اجازت دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو پریزی کھانا ہے وہ بھی انہیں مہیا کیا جائے اس کے علاوہ جو مریم اور انگزیب ہیں انہیں بھی شاہد خاکان عباسی سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے اور اصحاب عدالت میں یکم اگرز تک جسمانی ریمان پر شاہد خاکان عباسی کو محب کے حوالے کیا ہے اور اس طرح ان کا تیرہ روزہ جسمانی ریمان منظور کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسیر آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا